ہمارے ساتھ اللہ حمسائی کو کہتا تھا کہ حضرت مرزر غلام حمد صاحب کہتے ہیں کہ میں امام عیدی بھی ہوں مسیح مہد بھی ہوں اور حکمتی نبی بھی ہوں یہ تین چیزیں کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے تین نام ہے آپ کا حمسائی کون ہے میں اب دو ماہ سے ہی رہا ہوں نہیں نہیں صاحب کا حمسائی صاحب کہہ رہے ہیں حمسائی غلامتی ہے آپ کی نہیں اس کے نام سے جانتا ہوں کیا نام ہے اس کا نام ہے غلام حسین کہاں ہے یہ سہی نہیں پتا پاکستان کی آپ اس کی کوئی نہیں پتا کیا نہیں پیشہ کیا ہے کام کہتا ہے جب کسی سٹور آپ اسے تین او سوال پوچھے نا اسے کہ کہ کہاں کے نام ہے وہ جو کہہاں میں سے بجاتی ہوں اس کا پیشہ پوچھیں اس کی قوم پوچھیں کہ تین ادار میں اس باتیں بتا رہے ہیں کہ آدمی بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو وہ مہم آدھی ہوں گے ان کا نام ہی بسی مہد ہوگا ان کا نام بسی مہد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تفرماتے ہیں لَلْمَاجَدْ یَدِیسَ ہے یہ مہدی کے سوا کوئی ایسا نہیں ہوگا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اس کی مانے گا فمجھے ہیں یہ یاد رکھیں مہدی مہدی کے سوا کوئی مہدی نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں ٹائٹلز ہیں ایک آدمی ایک حیثیت سے بجلاتی ہو سکتا ہے ایک حیثیت سے شاعر ہو سکتا ہے ایک حیثیت سے میمار ہو سکتا ہے ایک ہی شخصیل کی اقینی حیثیتیں ہیں کہتا ہے کہ این میں جو ہے آہستہ اس چال میں تو پہلے جاتا ہے آپ کو یہی بات کرتا ہے ہمیں یہی بات دیودی اور حسائی رسول صاحب کے مطلبے کہتا ہے وہ آہستہ کو بھی شوڑ دیتے ہیں بلکل یہی اطراض مستشرقین جو مغربی ہیں یہودی اور حسائی مخالفین جنہوں نے کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے میں یونس نبی سے بھی بڑا نہیں ہوں ان پر بھی یہ فضیلت نہ دو پہلے پھر صاحب نیہ کیا سے حضرت ہم گئے پہلے کہتے تھے کہ اپنے ہم رشتہ داروں کو دراؤں ہم نے رشتہ داروں کو دراؤں وہ بھی اقربین کو اس کے بعد پھر ذرا اور پڑے وہ یہ تکیہ دیا بکھے والوں کو اور ان کے داروں کو ڈھرا ان کو براؤں پہنچا اس کے بعد عرب کے لئے بھی کوئی نہیں ہے اس کے بعد سائد نیہ کی بن گئے یہی اطراض وہ کرتے ہیں لیکن یہ اطراض جائز ہے تو درہ جگہ جائز ہونا چاہیے وہ تمہارا جمعہ بلتا ہے دشمنان اسلام سے صاحب حضر آگیا ہے کہ جو ان کا رتینا حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ